بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمعیٹری آف کنٹینیوز فنکشن ہم کنٹینیوز فنکشن دیکھیں گے کہ فنکشن کنٹینیوز ہوتا کیسے ہے اور اس کی ہم جمعیٹری دیکھیں گے کس جمعیٹری یعنی کی ہوگی ہمیں ریجن بتایا جائے گا کہ اس ریجن میں فنکشن کنٹینیوز ہے اگر ہم اس ریجن سے باہر جائیں گے تو فنکشن کنٹینیوز نہیں رہے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن کنٹینیوز کی دیفنیشن کا ایک فارمل سی دیفنیشن لکھی ہو یہ کہتا ہے کہ فنکشن اس کنٹینیوز ایس گراف بائی پین دین دا پین is not raised so that there is no gap in the گراف آف دا فنکشن نیمہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی فنکشن نا گراف کرنا شروع کر دیں اپنے پین سے تو ہماری پین جو ہے وہ گراف درا کرتے وہ اوپر نہ اٹھے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دفعہ اٹھے پھر ہم اس کو آگے رکھ کے پھر کنٹینیو کریں تو پھر وہ جو فنکشن ہے وہ کنٹینیوز نہیں رہے گا یعنی کہ اگر ہم نے ایک دفعہ پین کی ٹپ رکھ لی تو اس کا گراف جہاں تک وہ فنکشن کنٹینیو ہے وہاں تک اس کا گراف بنتا رہے اس کے اندر کوئی بھی گیپ نہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ جو فنکشن ہے یہ کنٹینیوز ہے ابھی ہم جیمیٹری دا گراف فنکشن آہ کنٹینیوز فنکشن آف ٹو ویریبلز تو بی کنسٹرکٹر فرام آتین آف شیٹ یعنی کہ وہ جیمیٹری بھی بتانا چاہ رہا ہے میں آپ کو فگر سے جیمیٹری بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اگر آہ ایک تین شیٹ ہے اس کے ہم نے چاروں جو کونے ہیں اس کو ہم نے کیا ہوا ہے پنچ کیا ہوا ہے تو یہ جو ویلی ہے یہ ساری فنکشن آہ کا جو گراف ہے اس کو شو کر رہی ہے تو ابھی یہ جو فنکشن ہے آہ جس کا یہ گراف بنا ہوا ہے یہ فنکشن لکھا ہوا ہے یہ فنکشن zero zero پہ ڈیفائن نہیں ہے یعنی کہ origin پہ ڈیفائن نہیں ہے وہاں پہ ایک ہول ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جہاں پہ یہ جو ہول ہے اس کے اس کی وجہ سے یہ فنکشن کنٹینیوز نہیں ہے یہ جو اس نے ہول کو ظاہر کیا ہوا ہے یہ جو ہول ہے یہاں پر یہ اس فنکشن کو کنٹینیو نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے اس ہول کی وجہ سے یہ فنکشن کنٹینیو نہیں ہے اب بھی ہم اگر اگزمپل میں دیکھیں گے سب سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوز جو ہے فنکشن کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے پہلی چیز تو یہ فنکشن ان پوائنٹس پر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے یعنی کہ ایکس نارڈ وائنڈ پر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اور ڈیفائنڈ کب ہوگا میں نے کہا کہ دیفائنڈ فنکشن تب ہوگا تب جب ہم ایکس نارڈ وائنڈ فنکشن میں پوٹ کریں تو فنکشن کی ویلیو نہ تو انفینٹی ہو اور نہ ہی وہ کمپلیکس ہو اور انفینٹی کب ہوگی جب دنومینیٹر میں زیرو آ جائے اور کمپلیکس کب ہوگی جب انڈر روٹ میں مائنس آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ ان ویلیوز کو پوٹ کریں تو دنومینیٹر زیرو ہو جائے تو یہ فنکشن ڈیفائنڈ نہیں ہے ایکس نارڈ وائنڈ پوٹ کریں تو انڈر روٹ میں مائنس آ جائے تو تب بھی یہ فنکشن جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ابھی سیکنڈ جو تھا سیکنڈ اس کا تھا تھا لیمٹ ایکس یعنی کہ ایکس وائی اپروچ ٹو ایکس نارڈ وائنڈ جو وہ اگزیسٹ ہونے چاہیے اور لیمٹ اگزیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے کیسے لیمٹ اگزیسٹ کرتی ہے وہ ہم نے پہلے لیکچر میں بریفلی پڑھ لیا ابھی سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لیمٹ پوٹ کرنے سے جو وائلیو فنکشن کی آئے گی اور فنکشن کی ان پوائنٹس پر وائلیو جو ہوگی وہ سیم ہونی چاہیے ابھی ہم یہ جو ہم نے کنڈیشنیں تین کنڈیشن جو پڑھی ہیں ان کو ہم باری باری جسٹیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے جو پہلی کنڈیشن ہیں کنسیٹر تا فنکشن آف ٹو وائلیو ایکس نار پلس وائی نارٹ نیچرل ایکس اس کے پاس فائی کر رہا ہے نوو نو نو دیٹ لاؤ فنکشن نائی دیفائن ایٹ زیرو اور ہمیں پتا ہے کہ فنگ لاؤ فنکشن جو ہے وہ زیرو پر ڈیپینڈ پر جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے تو لاک زیرو تب وہ کا جب ایکس بھی زیرو ہو اور وائے بھی زیرو ایٹس مین اوریجن پر یہ فنکشن ڈیفائن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اوریجن پر ڈیفائن نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع باتایا تھا اوریجن پہ یہاں پہ اس کے ہول ہے اس فنکشن کے گراف میں تو اس ہول کی وجہ سے یہ فنکشن جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہتا تو جو پہلی ہماری جو کنڈیشن تھی وہ جب ڈیفائن والی وہ جو ہمیں یہ بتائے گی کہ اس فنکشن میں کوئی ہول ہے یا نہیں ہے وہ سیکنڈ کنڈیشن کیا جی تا ریکوارمنٹ ڈا لیمٹ ایکس وائی اپروچ ٹو ایکس ناٹ وائی ناٹ اگریس ان شو اس دیر دا سرفیس آف دا فنکشن ڈازنٹ بیکام انفینیٹ وائیڈلی یعنی کہ جب ہم لیمٹ کو اپلائی کریں گے یعنی کہ ایکس اینڈ وائی جو اپروچ کرے گا ایکس ناٹ وائی ناٹ کو تو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ انفینیٹ تو نہیں ہے اور اس کی جو یہ اس اسی لیٹ کا مطلب ہے ہم نے پچھلہ و ٹیبل میں میں آپ کو دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں کہ ہم ہم اگر وائی کی củ میں ہراغتے ہیں تو اس کی ویلو ہو ری PA terse��요 آڈہی ہے ایدر بھی اس کی ویلیو و ری پیٹ crypto ridge comb commun human nourish Camden ہمیں یہ بتائے گا یہاہ جب کسی patients کی ویلیو oscinate کا جائے تو limit exist نہیں کرتی اور نہیں وہ function continuous رہتا ہے تو اس ہمیں یہ بتا چلے گا کیونکہ وہ فنکشن میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے یعنی کہ وہ فنکشن زیرو پہ کھڑا تو وہ زیرو پہ ہی کھڑا نہ تو آگے بڑھ رہا نہ کم ہو رہا ہے اس طرح اگر فنکشن زیرو پائنٹ فائی پہ کھڑا تھا تو زیرو پائنٹ فائی پہ کھڑا تھا تو جہاں پر ٹھہرا ہو جائے تو ہم اس کو کنٹیوز نہیں کہہ سکتے تو یہ لیمٹ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائے گی اب اس اس کی بھی ایک اگزیمپل کرتے ہیں اس نے ایک فنکشن لیا ہے کہ فنکشن آف ٹو ویریابلز ون ایکس کس کے پلس وائی کا اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں لیکن آپ یہ سٹیٹمنٹ تو پند لیں گے لیکن میں آپ کو فنکشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اسی کو دیکھیں تو اگر ہم ہمیں میں نے کہا تھا کہ انڈرورٹ پہ نہ تو مائنس آئے یہ اور نہ ہی ہمارے پاس دومینیٹر میں زیرو آئے تو یہاں ڈرومینیٹر میں زیرو کب بھائے گا جب ایکس آسکر پلس وائی کا سکر زیرو ہوں گے ایکس بھی زیرو ہو وائی بھی زیرو یعنی کہ اوریجن جو ہوگا اس میں یعنی کہ اوریجن پر یہ فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو رہا انفینٹی کو جا رہا ہے ٹھیک ہے انفینٹی کو جا رہا تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن کی جو ہے لیمٹ ہے وہ اگزیسٹ نہیں ہے اوریجن پہ تو یہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے اگر یہ فنکشن انفینٹی کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ملہ نہیں ہوا یہ فنکشن کٹ ہے یہاں پر ہول ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہم قریب جاتے جائیں گے یہ ہول آگے جاتا جاؤ اور ہمیں نہیں پتا کہاں جا کے انفینٹی پہ یہ فنکشن ملے گا اس لیے ہم انفینٹی والے فنکشن بھی کنٹینیس فنکشن نہیں کہتے ابھی تھرڈ ون جو تھی وہ کہہ رہا تھا کہ لیمٹ کی پٹ کرنے سے جو ویلیو ہے اور جو فنکشن کی ان پوائنٹ پر ویلیو وہ سیم ہونی چاہیے تو یہ ہمیں کیا بتائے گی یہ ہمیں بتائے گی کہ یہ فنکشن آہ اس پوائنٹ پر یہ جو ایکس ناٹ وائی ناٹ ہے اور لیمٹ والے پوائنٹ اس پہ جاں ورٹیکل جمپ تو نہیں کر رہا ورٹیکل جمپ کا کیا مطلب ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کی ویلیو زیرو ہوگی جب ایکس اینڈ وائی زیرو ہوں یا دونوں کی پوزیٹیو ہو ٹھیک ہے اور ادھر ترواز یعنی کہ اس کنڈیشن سے بجے کی نیکٹیو والی ویلیوز یعنی ایکس بھی نیکٹی وائی بھی نیکٹی جب ڈیکٹیو والی ویلیوز ہوں گی تو تب اس کی فنکشن کی ویلیو ون ہوگی ٹھیک ہے تو جب یہ ون ہوگی تو میں نے یہ نیچے کیا ہے اگر یہ وای ایکسیز ہے میرے پاس تو اس کو اگر میں یہ میرے پاس اگر وای ایکسیز ہے اس کو میں ایکسٹینڈ کر دوں تو اس سائٹ پر میرے پاس مائنس وائی آ دے گا ایکس ایکسیز کو ادھر ایکسٹینڈ کروں تو یہ میرے پاس مائنس ایکس آ دے گا اور اس زی ایکسز کو کروں تو یہ میرے پاس مائنس زی آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہ کیا تھا فنکشن ہمارے پاس یہ تھا یہ جو نیچے فنکشن بنا ہوا ہے فنکشن یہ ہمیں کہتا تھا کہ فنکشن کی ویلیو زیرو ہوگی جب ایکس جو ہے اور وائی جو ہے زیرو یا پوزیٹیو ہو یہ تو دیکھیں یہاں پر وائی یہ یہاں پر فنکشن ہے لیکن جیسے ہی ہم زیرو سے مائنس ون پہ جائیں گے یعنی کہ ہم وائی یہاں پر لیتے ہیں مائنس ون لیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم یہاں پر ون لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایکس ایکسز کی مائنس ون لیتے ہیں تمہارے پاس فنکشن کیا ہو گیا جمپ ہو کے یہاں پر ون پہ آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو وان کی طرف اپروچ کرنا چاہیے تھا یہ بیچ والا جو گاب ہے اس کو بھی فل کرنا چاہیے تو یہ فل نہیں کر رہا بلکہ زیرو سے ڈریکٹ ون پہ جمپ کر رہا ہے تو اس سے ایسے فنکشن کو بھی ہم جو ہے وہ کنٹینوس نہیں فنکشن نہیں کریں گے اور تھرڈ کنڈیشن ہمیں اسی بارے میں بتائے گی فنکشن جو ہے وہ جمپ تو نہیں کرتا ابھی ہم نے لیمٹ اگزیس یہ بنیے میں ساغ کرنے اور یہ بتانا ہے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ کنٹینوس ہے یہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لیمٹ ہے یہ ایکس وائی اس اکول ٹو زیرو فرسٹ وی فل کلپلیٹ Failet فنکشن socio ایکس ایکس جب ہم ایکس 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 پہ آئیں گے تو وائی ہم zیرو پٹ کریں گے وائی zیرو پٹ کیا تو ہمارے پاس اس کی ویئیو ون آ گئی فنکشن ہمارے پاس ایکس ایکس پہ آئیں گے تو ایکس زیرو پوٹ کریں گے جب ہم ایکس زیرو پوٹ کریں گے تو سوری یہاں پر جو اس نے وائے لکھا یہاں پر یہ وائے نہیں ہوگا یہاں پر یہ ایکس ہوگا گلتی سے کہیں لکھا گیا ہے تو جب ہم نے ایکس زیرو پوٹ کرنا ہے تو یہ بھی زیرو ہوگا تو ویلیو ہمارے پاس زیرو آ جائے گی اور جب ہم اس کو along y is equal to x یعنی y is equal to x ہوگا تو ہمارے پاس یہ جو y کی ویلیو ہے اس فنکشن میں یہ بھی x کا سکیر ہو جائے گی نیچے two x کا سکیر اوپر x کا سکیر آ جائے گا تو یہ اپس میں cancel out ہو کہ ہمارے پاس one by two دے گا تو ابھی ہم نے دیکھ لیا جب ہم throw x ایکسز آئیں تو ہمارے پاس value one آئی جب ہم throw y ایکسز آئے تو value ہمارے پاس zero آئی اور جب ہم x is equal to y کے through آئے تو ہمارے پاس value one by two آئی یعنی کہ ہم different paths ہی آئے تو ہمارے پاس values بھی different ہو تو ہم نے پچھل ایکسز پر بڑھا تھا جب ہم different paths سے آئے اور values بھی different ہو تو ہمارا function جو ہے وہ تو اس function کی limit exist نہیں کرتی لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ zero zero پر function کی limit exist نہیں کرتی اور اگر limit exist نہیں کرتی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ function zero zero پر continue بھی نہیں ہے ابھی ایک اور example ہے check the continuity of the function at zero zero ابھی ہم اس function continuity check کرنی ہے zero zero پہ ٹھیک ہے وہ function کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس x and y zero کی ایک وال نہیں ہے تو تب ہمارے پاس یہ function ہے sign x کا square پاس y کا اور اگر x and y zero ہیں تو تب ہمارے پاس function کی value of one ہے اچھا ایک چیز ہے ہمارے پاس جب ہم original put کریں گے تو ہمارے پاس value of one ہے zero zero ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے limit x approach to zero put کر دینی ہے x and y approach to zero put کرنی ہے دیکھنا ہے کہ اس function کی value بھی one آتی ہے اگر اس function کی value بھی one آتی ہے تو ہمارے پاس یہ function جو ہوگا whole function جو ہوگا وہ continuous ہوگا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے سینگر ڈیئر میں یہ ایک تھیورم پڑا تھا کہ limit x approach to zero sin x sign کا یہ جو angle ہے یہ اگر denominator میں ہو تو اور وہی angle approach to zero کر رہا تو ہم اس کو is equal to one کہتے ہیں تو اگر آپ اس function کو دیکھیں تو sign کا یہ جو angle x square plus y کا square ہے وہ denominator میں بھی ہے تو ہم نے یہی تو کرنا ہے کہ x and y دونوں جو ہمارے پاس two variable ان کو approach to zero بھی کرنا ہے تو لہٰذا ہم اس پورے function کو جب ہم limit put کریں گے نیچے کا لکھا ہوئے ہم نے limit x approach to zero to zero fx and y تو اس کی value ہم اس کو one کہیں گے جب اس کی value بھی one آ گئی اور function zero zero پہ خود one ہے تو its mean کے یہ function جو ہے وہ ہمارے پاس continuous ہے ابھی ہم continuous of a function of three variable پہلے ہم نے two variable دیکھا جیسے ہم نے two variable کو ذکر کیا اسی طرح ہم three variable کا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس z not جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اسی طرح function define ہونا چاہیے limit جو ہے x y z approach to x not y not z not وہ بھی exist کرنی چاہیے اور limit کی value اور function کی value equal ہونی چاہیے تو اس نے ہمیں direct example دیا کہ آپ اس function کی continuity check کریں ابھی ہم اگر اس function کو دیکھیں تو یہ function جو ہے وہ continue ہوگا whole region پہ accept اس cylinder پہ اس cylinder پہ ہمارے پاس function continue نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ x کا square plus y کا square minus one is equal to zero آ جائے گا تو ہمیں infinity دے جائے گا جب infinity دے گا تو ہمارے پاس نا تو limit exist کرے گی نا function define ہے جب function define نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ cylinder پہ function یعنی کہ ہم نے یہاں پس statement لے گا کہ first first of all note that the given function is not defined on the cylinder cylinder پر define نہیں ہے جب یہ zero ہوگی تو define نہیں ہے اس کو اگر میں لے کے جاؤں تو یہ بنتا ہے x کا square plus y کا square is equal to one تو یہ ہمارے پاس ایک circle کی equation بنیں گی اور جب circle کی equation بنیں گی تو وہ z x پہ اتنا انچائی بھی ہوگی تو ہم جگتری dimension میں دیکھتے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو circle کی equation یہ ہمیں ایک cylinder بھی دیتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ cylinder پر یہ function define نہیں ہے ابھی rules ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو function ہیں g and h اور دونوں continuous ہیں تو ان کا جو product ہوگا وہ بھی ہمارے پاس continuous function ہی ہوگا اگر ہمارے پاس ایک function g وہ one variable کا ہے اور second function جو ہے وہ two variables کا ہے تو اس کی composition بھی ہمارے پاس continuous ہی ہوگی اور some difference اور product continuous function کا continuous ہی ہوگا اور اگر ہمارے پاس question یعنی کہ divide ہو رہے ہیں تو continuous function تو وہ بھی continuous ہوگے accept اس چیز کے کہ denominator جو denominator میں جو function ہے وہ zero نہ ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اس نے ایک اور اہم چیز بتائی ہوگی کہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس function ax کی power m y کی power n ہے m and n دونوں negative integers ہیں non negative integers ہیں اور یہ دونوں ax کی power m اور y کی power n اگر ہم continuous ہے تو یہ پورا function بھی continuous ہوگا جیسے کہ function ہے ہمارے پاس 3x کا scale y کی power 5 is continuous because it is product of the continuous function پہلا جیسے کہ 3x کا scale ہم دیکھیں تو یہ پورا region میں ہمارے پاس continuous ہی ہے یہ کبھی بھی discontinuous نہیں ہوگا اور y کی 5 بھی ہمارے پاس continuous ہے یہ دونوں continuous function ہیں ان کا product product جو ہوگا وہ بھی continuous ہی ہوگا تو یہاں پر ہمیں نیچے geometry بتائی گئی ہے اب ہم continuous کی geometry دیکھیں گے کہ geometry کیا ہوگی ابھی ہمارے پاس اگر function ہے جی natural 2x minus y plus 1 تو یہ ہم نے دیکھنا کہ یہ function کہاں پہ continuous ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ natural log zero جو ہوگا وہ define نہیں ہے یعنی کہ جب natural log zero define نہیں ہے تو its mean zero پہ یہ function جو ہوگا یعنی کہ region پہ یہ function define نہیں ہوگا اور continuous بھی نہیں ہوگا تو ابھی ہم region نکال دیں جس region پہ یہ کہتے ہیں the function is continuous is the whole region where 2x greater than y minus 1 کے ابھی 2x کیا ہوگا جی وہ اگر ہمارے پاس greater than y minus 1 کے تو پھر ہمارے پاس یہ function اس region پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ continuous ہوگا and its region is showing figure اس figure یہ جو figure show کی ہوئی ہے اس figure میں یہ function continue ہے ٹھیک ہے اور اس figure کے side پہ یہ function کبھی بھی continue نہیں ہوگا ابھی second example ہے یہ function ہے یہ کی پاور one minus xy اور xy ابھی ہم بشک دونوں negative کے بھی لے لیں positive کے بھی لے لیں ایک negative ایک positive لے لیں تب بھی ہمارے پاس بشک ہم zero بھی لے لیں تو یہ function کی کبھی بھی ہمارے پاس complex یہاں ہوگا اور نہ ہی یہ infinity ہوگا جب یہ complex بھی نہیں ہوگا کسی domain پہ اور infinity بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا سکتے یہ پورے region پہ xy plane میں یہ ہمارے پاس continuous function ہے اس طرح یہ بھی continuous function ہے یہ بھی ہمارے پاس infinity بھی نہیں ہوگا اور complex بھی نہیں ہوگا اور یہ function جو ہے یہ بھی ہمارے پاس continuous function ہے لیکن ایک region میں ایک مقصود region میں وہ کون سا region یہاں پہ under root ہے تو میں نے آپ کو under root کی کیا بتایا تھا کہ under root پہ ہمارے پاس minus one نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور minus one کب نہیں آئے گا جب ہمارے پاس y minus x greater than zero ہوگا ان دونوں کی value اگر ہمارے پاس greater than zero ہوگی تو ہمارے پاس minus one نہیں آئے گا اور minus one ہم ادھر لے کے جاتے ہیں تو یہ y greater than minus x ہو جائے گا اور یہ minus یعنی کہ positive x y greater than ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x کے اور x جو ہوگا وہ greater than equal to y ہو جائے گا اگر x جو ہے وہ ہمارے پاس greater than یا equal to y آتا ہے تو ہمارے پاس یہ function اس region میں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس فانکشن کا جو ریجن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے تو اس region میں ہمارے پاس یہ function یہاں continuous ہے اور سیکنڈ اس لیسن کا جو ہمارے پاس یہ ہوتا تابکتا وہ تھا وقت پارشل ڈائری ویٹیو اور پارشل ڈائری ویٹیو کی یہ statement سارے لے کے لیکن میں آپ کو اگر ازمپل سے سمجھاتا ہوں پارشل ڈائری ویٹیو کیا جب ہم ہم کر رہے تھے ایف اسی میں لیمت میں تو ہمارے پاس سیمپل ایک ویریبل ہوتا تھا ایکس ہم اس کی ریسپیکٹ ہی اس کا ڈیریویٹیو لے لیتے تھے لیکن یہاں پر سیچویشن اور ہے ہم ملٹی ویریبل کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ویریبل ہوں گے تو ہم ان کا پارشل ڈیریویٹیو پھر لیں گے تو ہمارے پاس اگر فنکشن ایف ایکس اینڈ وائی ٹو ویریبل میں ہے تو ایکسا کیو وائی کا سکے پلس ٹو وائی پلس فور ایکس ہے تو اگر ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس فنکشن کا ایکس ایکس کے رسپیکٹ لیں گے ایکس کے رسپیکٹ ڈیریویٹیو لیں گے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے اور اس میں ہم وائی کو کانسٹنٹ کر دیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کانسٹنٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے دیریویٹیو میں وہ زیرو ہوتی ہے اور ہم اگر کانسٹنٹ کسی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا تو ہم اس کو ایز ایتیس ساتھ ہی لکھتے ہیں تو ہم ایکس ایسری کو لے رہے ہیں تو ہمارے پاس ویریبل ایکس ہے تو اس کے اگر ہم ویلیو ہو تو سکس ایکس کا سکیر آئے گا اور وائی کا سکیر ہمارے پاس کانسٹنٹ تو ایز ہی ملٹیپلائی ہو گیا اور پلس ٹو وائی ہمارے پس کہیجی کانسٹنٹ ہے تو کانسٹنٹ کی ویلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے وہ بلس فور ہمارے پاس اس کا ایکس ایسی کے لونغ آ جائے گا ایسی تینا پارشل لوگ ہے وہ اگر ہم جس فنکشن کا واuchar کے ریسپیکٹ وای کے ریسپیکٹ لیں تو ہمارے پاس ایکس ہوگا وہ کانسٹنٹ ہوگا اور اگر ہم اس میں ایکس کانسٹنٹ رکھیں تو تو ایکس کا کیوب ہمارے پاس کانسٹنٹ آگو سب سے ہو گیا اور اس کا اس کی جو ہمارے پاس وائے کی وائے جائے گی تو توم سے ملٹی پیٹ، فور ایکس کی وہائے ہمارے پاس آ دے گا پلس یہام پر ہمارے پاس بہربہ آ رہے گا اور فور ایکس ہی ہمارے پاس کونسٹن ہو گا ہائے کی صورت میں ہو گا تو یہ ہمارے پاس زیر ہو گا تو یہ until ке. تو یہ تھا ہمارے پاس پارچل ڈیری ویٹر اور پارچل ڈیری ویٹیو کی جو جمیرٹی ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک اور کمیٹ سیکشن میں جا کے میرے جو بھی ایڈرز کو مینشن کر رہے ہیں اور جو سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی اور آپ کو پھر بھی کوئی سامنے نہیں آئے تو میرا پرسنل نمبر ڈسکرپشن میں میں وارس اپ کا پرسنل نمبر ڈال رہا ہوں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں جو بھی کنسائپٹ کو کلیر نہیں ہوا تو آپ مجھ سے کلیر کر سکتے ہیں